اعوذ باللہ السمیل الرحیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکچر کے چوتھے حصے کی طرف آتے ہیں یعنی practical demonstration جو ہے ارکان کی تو اس کے جو references ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے وہ میں already دے چکا ہوں صرف physical demonstration کروں گا کہ ہمیں ارکان نماز میں کس طریقے سے ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور بانگنا ہے تو سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ قبلہ روح ہونا چاہیے اور اپنے پاؤں اپنے جسم کے مطابق کھولیں یعنی اگر اپنے شولڈر سے ہم ایک پرپیل بھی کوئی درار کریں تو ہماری جو ایڈیاں ہیں ان کے اوپر چاکر گرنا چاہیے جتنا دو شولڈر کے درمیانی فاصلہ ہے اتنا دو ایڈیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے تو یہ تقریباً calculation کرنے سے ایک نارمل آدمی کا دس انچ تک بنتا ہے اگر کوئی زیادہ موٹا آدمی ہے تو وہ بارہ انچ تک بھی کر سکتا ہے لیکن دس انچ تقریباً ایک بازشت کے قریب ضرورت ہوتی ہے اور پاؤں کے پنجے قبلہ رخ ہونے چاہیے شلوار ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے اس کے بعد قبلہ رخ جو ہے وہ توجہ ہو کر تو نماز کی نیت دل میں کرنی ہے اس وقت نماز کو حاضر کرنا ہے کہ کوئی اسی نماز پڑھنے کا رہا ہوں زبان زمیر کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ یہ خلاف سنت ہے تو اللہ اوپر کہہ کر ہاتھ کو بلند کرنا ہے اللہ اکبر تو تھوڑی دیر کے لیے ہاتھوں کو یہاں کھڑا رکھنا ہے جو میں نے بتایا تھا کہ بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ کندوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے اور صحیح مسلم کی روایت میں کانوں تک اٹھاتے تھے تو وہ یہ ہے کہ کانوں کے مقابل آ جاتے تھے یعنی ٹیلل تو اس وقت انگلیاں کانوں کے ٹیلل ہیں اور ہدھیلیاں شولڈر کے گانے ہیں تو نہ یہ ایسے رفائدہ ہیں کرنا ہے اور نہ یہ اس طرح کا رفائدہ ہیں یہ اس طرح سے اس کونی کو پیوٹ مانتے ہوئے اگر اس کو نارمل انداز میں ہاتھ کو اٹھایا جائے ایسے تو جس جگہ پر پہنچتا ہے وہ خود بخود اگر سائیڈ سے دیکھیں تو یہ کانوں کے برابر پڑھتے لیے ہیں جو ہے وہ کندوں کے برابر آ جاتی ہیں اس کے بعد اللہ اوپر جب کیا اس کے بعد دائے ہاتھ کے اوپر پائے ہاتھ کے اوپر دائے ہاتھ کو باننا ہے پائے ہاتھ کی ذرہ پر اس طریقے سے اور اس میں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ یہ بعض لوگ اس طرح ہاتھ بانتے ہیں بعض لوگ جو ہیں وہ ایسے بعض لوگوں کو دیکھا بعض ایسے بانتے ہیں یہ سارے طریقے غلط ہیں دائے ہاتھ بائی زرہ پر آنا چاہیے وہ میں نے پوری ڈیفنیشن اپنے تھیوری والے پورشن میں بتا دی ہے آوریڈی تو اس طریقے سے ہاتھ بانتے ہیں اس کے بعد جو کچھ پڑھنا ہے اس کے بعد پھر جب رکوع میں جانے کا ارادہ کرنا ہے تو پھر اللہ اکبر تھوڑی دیر کے لیے ہاتھوں کو یوں رکھنا ہے اور پھر رکوع میں جانے ہیں اور رکوع میں پوزیشن کیا ہونی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنے دونوں گھڑنوں کو پکڑ لیے دیتے ہیں مضبوطی کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں جو بازوے تھیں بلکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی تان لیتے ہیں جس کی وجہ سے کمر بلکل سیدھی ہو جاتی تھی اس حالت میں رکوع کی تسبیحات پڑنی ہے پھر یہاں سے جب سر اٹھانا ہے تو پڑنا ہے سمیعا اللہ اکنی من حمیدہ اور یہاں پر ہاتھ لاکر پھر اللہ اکبر بنا ولک الحمد اور جتنی دعائیں ہیں انشاءاللہ نیکس ٹائم میں میں بتاؤں گا کون کون سی دعائیں ہیں فیلال صرف پوزیشن بدا رہا ہوں کے پوزیشن کیا کیا رکھنی ہے اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کی طرف جانا ہے تو سجدے کی طرف جاتے ہوئے پہلے ہاتھوں کو لگانا ہے اس کے بعد پھرنوں کو وہ اس کا ریفنس بھی میں نے بتا دیا اللہ اکبر یہ دونوں ہاتھ رکھیں دونوں ہاتھوں کے درمیان سر آنا چاہئے اور بالکل جس طرح رفل ادائم کرتے ہیں وقت امیلیاں کانوں کی سیدھ میں آئی تھی کس وقت بھی امیلیاں کانوں کی سیدھ میں اور ہتھیلیاں جو ہیں وقت امیلیاں کانوں کی سیدھ میں آئے گی اور پیچھے سے پھر دونوں جو ایڈیاں ہیں ان کو جھوڑ لینا ہے اور پاؤں کے پنگیر کی بلا روح ہوئے چاہئے یہ ایسے کنپنی بنا ہے اسی طریقے سے باہر لوگ ایسے کر لیتے ہیں یہ بھی غلط ہے اس طریقے سے ایڈیاں جھوڑی ہوئی ہو اور اور جو بڑھ پت کی بلا روح ہوئے چاہئے پھر اللہ امیل کہہ کر بایا پاؤں بھی شاہ لینا ہے اور دائے پاؤں پر بایا پاؤں پر بیٹھ جانا ہے اور اس طریقے سے دونوں ہاتھوں کو زانوں پر رکھنا ہے یہ بھی سنت ہے اور اس طریقے سے ہاتھوں کو رکھنا بھی سنت ہے دونوں طریقوں سے رکھنا سنت ہے اور پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے تو دوسرا سجدہ بھی بالکل دوسی طریقے سے ہوگا اللہ اوپر کہنے سے اور پھر دوسر سجدہ سے جب سن اٹھانا ہے تو پھر دوبارہ جلسہ کرنا ہے جس کو ہم جلسہ اس طرح حد کہتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ دوسری رکھت کیلئے جب کھڑے ہونا ہے تو دونوں ہاتھوں کا سہارا اس طریقے سے لینا ہے ایسے سہارا لے کر تو پہلے گھٹنے اٹھا لینا ہے اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھانا ہے ایسے اور واپس قیام میں آنا ہے اب جب قیام میں دوسری رکھت میں ہے تو رفل ایدین نہیں کرنا کیونکہ یہ ایون رکھت ہے اور رکھتے جو ہے تاکم میں رفل ایدین ہوتا ہے تو یہ اوپر آتے ہوئے بعض لوگ جب دوسرے سہجے سے یا تشہر سے اٹھتے ہیں تو وہ لوگ جو ہے وہ اس طرح ہاتھوں کی مٹیاں بنا لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ روایت ہے کہ آٹا گننے والے کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے ہاتھوں پر اعتماد کرتے ہوئے اٹھتے تھے تو یہ نارمل انداز میں ہی اعتماد ہے اور اگر کسی نے اس روایت پر بھی عمل کرنا ہے تو آٹا گننے والے ایسے بھی کیا جاتا ہے اور ایسے بھی کیا جاتا ہے لیکن وہ روایت ضعیف ہے لیکن نارمل انداز میں اس طریقے سے ہاتھوں کا سہارا لے کر دوسری رکھت کے لیے کھڑا بنایں اور پھر وہی پاؤں جو ہیں اتنی ہی ہونے چاہیے کیونکہ جب سخت میں کھڑے ہوں گے تو اتنے پاؤں کھلے ہوئے ہوگے تو کندہ اور پاؤں ملیں گے کیونکہ صحیح دخاری میں حدیث ہے کہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں سفصیدہ کرنے کا فرماتے تھے تو کندے سے کندہ اور ہم پاؤں سے پاؤں ملا لیتے تھے پاؤں کے پنجے قبلہ رکھ ہرانے چاہیے اور قیام میں پھر اس طریقے سے ہاتھ باندھا یہ وہی طریقہ تو قیام میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ رفع یدین کرنے کا طریقہ اب ایک اور چیز جو ضروری ہے وہ تشہد میں پہلے تشہد میں بیٹھنا ہے اسی طریقے سے جس طرح دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں ایسے اور بیٹھتے ہی دائے ہاتھ کی درمیان کی امگلی اور انگوٹھے کا ہلکہ بنا لینا ہے اور یہ شہادت کی امگلی جو ہے جس کو یوں اٹھا لینا ہے ہلکی سی زمین کی طرف جھکی ہوئی ہو ایسے رکھنا بھی سنت ہے اور ایسے رکھنا بھی سنت ہے یہ دونوں طریقے سنت سے ثابت ہیں اور چونکہ درمیان والدھت شہد میں اگر دعا نہیں مانگ سکتے ہیں ویسے وہ بھی ثابت ہے تو اس کو صرف اشارتہ کی لے کر آتا ہے پھر اللہ اوپر کہا ہے کہ جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھر تیسری رکعت چونکہ اور رکعت ہے یہ رفع الیدین سے شروع ہوگی پھر رفع الیدین کریں گے یہ ذرا سائٹ سے بھی اس کو دیکھیں سائٹ سے دکھائیے کہ ہاتھوں کی املیاں جو ہیں وہ کانوں کے برابر ہیں اور شورٹر کے برابر ہتھیلیاں آگئی ہیں تو اگر کوئی کہتے ہیں کانوں تک پہنچنا چاہیے تو پھر ہاتھوں کو پھر شورٹر تک تو پھٹائی نہیں جا سکتا یہ ہے محاضی میں آجاتے تھے پرلن آجاتے تھے اس طریقے سے اور امید آدمل کھولی ہوئی ہوتی نہ زیادہ نہ کم جو عام حالت ہے اس کی اور یہ ساری چیزیں قبلہ روح ہونی چاہیے اس کے بعد پھر ہاتھ پاہ لیے جائیں اور پھر تیسری رکعت کو بھی مکمل کیا اور چوتھی کو جب مکمل کریں گے اگر چار رکعت والی ہے دو رکعت والی میں دوسری کیونکہ آخری ہوتی ہے اس میں بھی تورک کریں گے تو چوتھی رکعت میں تورک کریں گے یا فضل کی دوسری میں کریں گے اور تورک کا طریقہ یہ ہوتا تو بائیں کولے پر بیٹھنا ہے اور دائیں پاؤں کے نیچے سے بائیں پاؤں کو گزار دینا ہے ایسے اس طرف سے آگے ایسے بیٹھتے ہی امید بھی یوں کر لینی اشارہ تو بائیں کولے پر بیٹھنا ہے یہ دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے یہ بائیں پاؤں نیچے سے گزارنا ہے اس طریقے میں موجود ہے باقی کتابوں بھی اس طریقے سے رکھنا بھی سنت ہے اور اس طریقے سے رکھنا بھی سنت ہے دونوں ہاتھ دونوں داموں پر یہ بھی سہی مسلم ہے اور یہ بھی سہی مسلم ہے باقی سارے ریفنس ہمارے رسیچ میپر پر لکھے ہوئے ہیں اور پھر جب ہم تشاوت کی دعاوں میں پہنچیں گے تو آہستہ آہستہ اولی کو یوں حرکت بھی دینی ہے جب دعا پڑھ رہے ہیں کیسے اسے نہیں کرنا بلکہ ہلکی ہلکی اس کو حرکت دینی ہے اور پھر جب سلام پھیرنا ہے ہم نے تو السلام علیکم ورحمت اللہ پورا پھیرنے کے بعد اور پھر یہاں بھی پورا پھیرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ اچھا ایک حدیث میں آتا ہے ابودعود کی کہ نمیس علیہ وسلم کی کونی جو ہے یہ پوری زرہ یہ دائیں پنڈلی پر ران پر لگ جاتی تھی تو وہ یہاں پر لگتی جاتی تھی تبرک بیٹھے ہو ایسے یہ بھی سنت ہے یہ گھڑی لے گی اور یہ لگی بھی ہوگی اور اگر دوسری رکر میں بیٹھیں گے تو سن نسائی میں حدیث ہے کہ دونوں کونیاں جو ہے وہ رانوں کے ساتھ لگتی تھی وہ درگاہ ملے تشہود میں لگتی ہیں ایسے یہ لگو یہ بھی سنت ہے اگر زانوں پر رکھیں گے تو ایسے رکھنا بھی سنت ہے اور یہ بھی سنت ہے لیکن جب تبرک بیٹھیں گے تو صرف دائی لگتی ہے یہ جیزا یہ بھی سنت طریقہ ہے یہ بھی میں نے اس میں الحمدللہ اڈریس کر دیا اور یہ پاؤں کی پوزیشن ایسی ہونی چاہیے تو یہ نماز کی سارے پوزیشن جو ہیں وہ مکمل ہو گئے اور اب فیزیکلی نماز پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا اس کے بعد پھر نماز میں جمعہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے اس کو بھی اڈریس کروں گا انشاءاللہ اب میں انشاءاللہ تعالی پرککلی نماز پڑھ کے بنا ہوں گا کہ اس میں پڑھنا جا ہوتا ہے پوسٹرز پیڑھئی اڈریس کر دی ہیں اب اللہ کا نام لے کر نماز شروع کرتے ہیں تو کس طریقے سے نماز کی پہلے میں بتاؤں گا اٹلیس درجہ نماز کا کیا ہونا چاہیے اس سے کم پہ تو نماز ہوگی نہیں کہ کتنی تین تین تسبیحات اور یہ اس طرح کی چیزیں کس پوزیشن میں کھڑے ہونا ہے تو جتنی دیر میں میں رفع جاند کروں گا اطلاع آپ نے کرنا ہے سون کے ساتھ اللہ اکبر سبحانک اللہم وبحمدك وتبارک اسمك وتعالی جدک ولا الہ ویرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ادنى الصراط المستقین صراط الذین انعنت عليهم ویر المرضوب عليهم ولا الظاهرین امین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینكم والدین اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمع اللہ لمن حمله اللہم ربنا ولك الحمد اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اللہ اکبر ربیوفر لي ربیوفر لي اللہ ہُ أکبір سبحانہ ربی العبی سبحانہ ربی العبی سبحانہ ربی العبی اللہ ہُ أکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالقی علم الدین اییا کنعبد و اییا کنستعین اهدن الصراط المستقیم صراط الذین ابعنت عليهم غیر المغبوب عليهم ولا الضالین امین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد اللہ اكبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمع اللہ لمن حمد اللہم ربنا ولك الحمد اللہ اكبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی اللہ اعلا سبحان ربی اللہ اعلا اللہ اکبر ربی افر لي ربی افر لي اللہ اکبر سبحان ربی اللہ اعلا سبحان ربی اللہ اعلا سبحان ربی اللہ اعلا اللہ اکبر التحیات للہ والصلوات والطہبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبرکاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا اللہ واشهد ان محمد عبده ورسوله اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم اللہم انی اعوذ بک من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال اللہم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقن عذاب النار لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین السلام علیکم وعلى آل محمد اللہ السلام علیکم وعلى آل محمد اللہ